آپ نے سنا ہوگا کہ حارون رشید عباسی سلطنت کا بہت بڑا بادشاہ جس کی حکومت کہاں تک تھی یہ تھٹا ملتان تک جس کو ہم پاکستان کہے روس، سمرقن، تاشقن، بخارہ پورا ایراء، پورا افغانستان، شام اور جناب پورا فارس اور الہر جائیے تو بغدان وغیرہ یہ ساری ان کی حکومت تھی یہاں تک کہ ترکی جو سن باون امیر ماویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خست و دنیا فتح ہوا وہاں تک کی حکومت کتنا بڑا بادشاہ اس کو نہ جانے کیا سوجھی لیکن نکتہ ذہن میں رکھئے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں میاں بیوی میں عمو من تقرار ہو جاتی ہو جاتی ہے تقرار جب تقرار ہو جائے بیوی اگر گرم ہو شوہر برداشت کر لے شوہر اگر گرم ہو بیوی برداشت کر لے لیکن کیا ہوا کچھ نہ جانے کیا بات ہوئی اس کی بیوی کی زویدہ خارون رشید کو نہ جانے کیا سوجھی بڑا سوج بوجھ کا آدمی تھا اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو چان سے زیادہ حسین نہیں تو تجھ پہ تین طلاق ارے بادشاہ سلامت اتنی بڑے بادشاہت کے مالک اور یہ زبان سے نکل گئے کہ اگر تو چان سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھ پہ تین طلاق واقع ہو گئی اب علماء کرام جزیات تلاش کر رہے ہیں کہیں نہیں مل رہا کہیں جنا فقہ نے نہیں لکھا کبھی کوئی ایسا کہے تو کیا ہوگا اچھا اگر کوئی فتوہ بھی دے تو دلیل کیا بھئی دلیل یہ کہ تو چان سے زیادہ حسین ہے تو دلیل کہاں سے لائے گا کتنا مشکل مسئلہ ہو گیا سارے اس زمانے کے علماء پر مسئلہ پیش کیا گیا سارے علماء تقریباً لا جواب ہو گئے کہتے تو تھے کچھ نہ کچھ مگر مضبوط دلیل نہیں اس زمانے کے مشہور بزرور تھے جن کا نام تحضرت بحلول دانا امان لوگ غلط تسوس کے بحلول دانا یا بحلول دانا کہتے ہم نے کتب لغت میں دیکھا کہ ان کا نام بحلول دانا یہ زویدہ جو حارون رشید کی بیوی ہے ایک روایت میں ہم نے پڑھا کہ ان کے وہ سگیں معمومی تھے اور بڑے اللہ کے نیک بندے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مجذوب ہیں آج کی طریقے سے کوئی باریش کا زمانہ تھا وہ اپنے حالت جز میں یہ اپنے پیر کو مٹی میں ڈال کر وہ گندھو رہے بنا رہے تھے وہ جب بچے گھر نہیں بنا تھے یہ بنا رہے تھے جناب زبیدہ کا گزر ہوا حارون رشید بھی ساتھ میں تھا تو پوچھا زبیدہ نے بحلول دانا کیا بنا رہے تھے کہنے لے کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں کہنے لے کہ کتنے میں ایک آتھ گھر ہمیں دو گے کہا چھلے لو تم بھی پوچھا کتنے تھا چند کوریوں کے نام بتا دیئے زبیدہ نے جناب وہ دے دیئے دینے کے بعد بادشاہ نے زبیدہ سے کہا کوئی عقل و خیرت کا نام و نشان بھی ہے کہ وہ گھروں دے بنا رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جنت کا گھرہ اور تم نے اتنے بڑے منصف اور پیسے بھی دے دی پیمنٹ بھی کر دی تم نے اس پر سرزنش بھی ہوئی ہونے کے بعد کیا ہوا کہ رات میں آنکھ لگ گئی آنکھ لگنے کے بعد غارون رشید نے جنت کو دیکھا جنت میں دیکھ کر دیکھا ایک بہت شاندار محل ہے تو اب وہ گھسنے لگا شہر کی تو عادت یہ کہ بیگم کے مال پہ قبضہ دیا جا انہیں کہا بیگم کا ہی تو ہے یہ جناب زبیدہ کا محل لکھا ہوا تو جب بیگم کا ہے تو ہمارا بھی شہر تو بیسی بیگم کے مال پہ قبضہ کرنے اب وہ جیسی گھسنے لگا روک دیا فریشت نے اب اگار یہ محل تمہاری بیگم کا تمہارا نہیں اچانک آنکھ کھل گئی اب پتہ لگا کہ وہ تو بہلول دانہ نے واقعی جنات کا محل لے دیا اب یہ دوسرے دن پہنچ گئے نظام قدرت دیکھے روحانی نظام جس مسئلہ کو ہم فالو کر جس کے ہم ماننے والے اب جب گئے وہ گھروندے بنا رہے تھے پیر یا ہاتھ رکھ کر تو کہنے لگے بہلول دانہ کیا بیشنا چاہتے ہو کہا ہاں ایک ہمیں بھی دے دو تو انہیں کہا لیجئے کیا دام انہوں نے جناب لاکھوں کے دام بتا ارے کہنے لے کہ کل تو آپ نے بڑی مختصر رقم لی اور آج کیا اتنی مہنگائی بڑھ گئی کراچی کی طرح پاکستان کی طرح کہ دوسرے دن میں لاکھوں روپے ہو گئے بہلول دانہ نے جواب دیا جناب جب دیکھ کر لوگے تو ایسا ہی ہوگا ہاں وہ تو بندے کے اس نے سعودہ کیا اور جب دیکھ کر کے سعودہ لوگے تو سعودہ بہت مہنگا ہوگا یہ لیجئے جنت کے گھر بیچ رہے کتنے بڑے بزرگ تھے چلیے صاحب آئیے انہیں کہا کہ تم اگر چان سے حسین نہیں ہو تو تم پہ تین طلع کبھی کبھی بہلول دانہ ایک مسجد میں نماز بھی پڑھائے کرتے حارون رشید تمام علماء سے لا جواب ہو گئے ایک دن چلے گئے فجر کی نماز پڑھنے حضرت بہلول دانہ کے پیچھے بہت توجہ سے سنیے آپ اللہ اکبر بزرگوں کی بھول کا عالم ایمان تعدہ ہو جا حضرت بہلول دانہ نے نماز پڑھائی بہت توجہ سے نماز پڑھانے کے بعد وہ پڑھنا چاہتے تھے سورت اور اس میں سورت پڑھنے کے بعد ایک آیت میں انہیں وہ تسامو لگا صحب ہو گیا یہ آیت انہوں نے پڑھی لقت خلقنا الانسانا فی احسن تقریم یہ آیت تو بہلول دانہ نے پڑھا لقد خلق شمسا فی احسن تقریم پیشے قاری نے لقمہ دیا لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقریم حضرت بہلول دانہ نے لقمہ سنا پھر غلطی ہو گئی اور انہوں نے کہا لقد خلقنا قمر فی احسن تقریم کہ اللہ نے قمر کو چاند کو سب سے حسین پیدا کیا پیشے سے پھر لقمہ ملا نہیں لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقریم اب انہوں نے قرات میں پڑا لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقریم اس تقرار کو سن کر حارون رشید گھر گیا گھر جانے کے بعد زبیدہ چھڑی کی طرح کانپ رہی تھی کہ اب شاید طلاق واقع ہو جا انہوں نے کہا سنو تمہارے مامو نے آج اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا ارے کیسے حل ہوا کہیں لے کہ ہم فجر پڑھنے کیلئے گئے اور انہیں سہو ہو گیا پیشے قاری لقما دیا لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقریم انہیں پھر لقما لگا پھر انہوں کا لقد خلقنا انسانا لقد خلقنا قمرہ فی احسن تقریم کہ چاند کو اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین پیدا کیا پھر اس نے لقما دیا بتحقیق اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ حسین پیدا کیا پتہ لگ گیا کہ چاند اور سورت کے سامنے انسان سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہے تو آج تمہارے مامو نے تمہیں طلاق سے بچا لیا آپ نے دیکھا ایک بزرور کی ذریع سے غلطی ہونا ایک بہت بڑی مسئلے کا حل نکل آیا ان کا نماز میں بھول جانا ایک بہت بڑی مسئلے کا حل نکل آیا جب اللہ کی نیک بندوں کے بھولنے سے لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچا تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بھول کو گرخ کرنے والے احمق لو کہ یہاں بھول گئے یہاں بھول گئے یہاں بھول گئے کہ مزاد کے بلکل منافی ہے شانِ نبوت کے بلکل منافی ہے